السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں سب ٹھیک ہوں کہ اپنے اپنے کاموں میں اچھی طرح سے مصروف ہوں گے تو ہر سردی کے سیزن میں میں ایک سیکرن گارڈن بناتا ہوں بہت ہی پیارا تو اس سال بھی میں نے یہ بنایا تو آئیں چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے بنے گا تو سب سے پہلے ہم نے ایک پورٹ لے لینا ہے شیلو پورٹ اس کے اندر ہم نے سکوبر کر لینا ہے کسی بھی چیز سے اور اس کے اندر سوئل ایڈ کر دینی ہے اور یہ جو سوئل میں نے اس میں ڈالی ہے اس کے اندر پیٹ موس ہے اور کوکو پیٹ ہے اور لیف کمپوسٹ ہے اور کچھ کچھ اس میں وہ پڑے ہوئے ہیں پرلائٹ کے پیسیز تو یہ سوئل مکس کر کے ہم نے اس کے اندر ایڈ کر لینی ہے جتنی ضرورت ہوگی اتنی سوئل پہلے ایڈ کر لیں گے اور باقی ہم بعد میں ایڈ کریں گے تو یہ ہم نے سوئل اس میں ایڈ کر لی ہے تو اب ہم نے ایک پورٹ کے اندر پلانٹ کو لگا کے چھوٹا سا پورٹ کوئی بھی یہ میں پر چھوٹا سا پورٹ ہے اس کے اندر پلانٹ کو لگا لیے اور اس کو ایک سائٹ پہ رکھا ہے اور اسی طرح ایک اور پورٹ لیں گے اور اس میں بھی پلانٹ لگاوا ہے اس کو ہم ایک سائٹ پہ رکھیں گے جگہ ہم آئیسا آئیسا اس کی سیٹ کر لیں گے جیسے اسے بنائیں گے تو جگہ اپنے آپ اس کی سیٹ ہوتی جائے گی پھر ہم نے کچھ پلانٹس لینے ہیں جو ذرا ہائٹ میں زیادہ ہوں یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں ان کو سب کو اس طرح اکٹھے ہم نے پکڑ لینے اور ان کو ہم نے ایک سائیڈ پہ سوئل ساری سائیڈ پہ کر کے یہاں پہ لگا دینے تو پلانٹ ہمارے لگ چکے ہیں اب ہم نے کچھ سٹونس لینے ہے بڑے بڑے اور ان کو یہ جو ہم نے پلانٹس لگائے ہیں اس ایڈیا میں ان کو ہم نے لگانا ہے تو یہ ہمیں کسی بھی نرسری سے مل جائیں گے تو جہاں پہ یہ دیکھنے میں اچھے لگیں وہاں پہ ان کو ہم نے سیٹ کر دینے جو ان سا بھی کلر اچھا لگے وہ آپ یہاں پہ سیٹ کر سکتی ہیں تو یہ جو ایڈیا ہے جہاں ہم نے پلانٹس لگائے ہیں تو ان ایڈیا میں ہم نے سٹونس جو ہیں یہ اس کے اردگر لگا دینے ہیں پھر یہ آئس کریم کی سٹکس جو ہیں ان کو لے کے دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر لینے اور ان کو ہم نے لگانا ہے تو یہ تقریباً دو دو انچ کی ہے ایک انچ ہم نے اس کو زمین کے اندر یہ جو سوائل ہے اس کے اندر دوبار دینا ہے اس کو اور یہ ایزی لی جو ہے اس کے اندر لگ جائیں تو الحمدللہ یہ لگ گئی ہیں تو اب ہم نے چھوٹھوٹے پلانٹس لے کے وہ اس کے اس ایڈیا یہ جو خالی ایڈیا رہ گیا ہے یہاں پہ لگانے ہیں تو میرے پاس کچھ چھوٹھوٹے پلانٹس ہیں وہ ہم اس کے اندر لگائیں گے تو یہ میرے پاس اکھروڑ کے کچھ چھلکیں اوپر والے تو ان کو ہم اس کے اندر لگائیں گے تو یہ جو ہم نے ایک پات ایڈیا بنایا ہے اس کے اندر ہم یہ تین لگائیں گے اور ان کو نیچے تھوڑا سا دبا دیں گے تو کبھن ہاف ان کو ہم نیچے دبا دیں گے اور ہاف یہ اوپر رہیں گے اور پھر ہم اس ایڈیا میں پرلائٹ ایڈ کر دیں گے وائٹ پرلائٹ یہ بہت زیادہ نہیں ہم نے ڈالنی بس اتنی ڈالنی ہے کہ یہ جو سوئل ہے یہ صرف چھپ جائے پھر یہ رائٹ سائیڈ پر فرنٹ پر جو ہمارے پاس ایڈیا بچا ہے اس پہ ہم بجری سمال سائز میں زیرو نمبر بجری ملتی ہے کافی کلرز میں ہوتی ہے تو جو ہے گری کلر میں وہ میں اس ایڈیا میں ڈال دوں گا تو اس ایڈیا میں اچھے سے ہم بجری کو بردیں گے اور دوسری سیٹ پہ ہم ریڈ کلر کی بجری بریں گے اس ایڈیا کو ہم ریڈ کلر کی بجری سے کور کر دیں گے تو ہمارا گارڈن الحمدللہ تیار ہے اب اب اس کو پانی دیں گے تو پانی اس کو ہم شاور کی مدد سے دیں گے تاکہ کوئی بھی چیز ہلے نہ اس میں اگر ہم ڈیریکٹ پانی ڈالیں گے تو اس کی بجری بھی اور پر لائٹ بھی اور پلانٹ بھی جو ہیں وہ ہمارے آگے پیچھے ہو سکتے ہیں اس لئے شاور کی مدد سے پانی دے دیں گے تو الحمدللہ گارڈن ہمارا بہت ہی خوبصورت بنا ہے تو یہ اب گھر میں ضرور بنائیں اور اپنے دوست کو ریٹیفز کو بنا کے گفٹ بھی کریں ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کر نہ مات بولیں ہم ملیں گے نیکس ٹوڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ